تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے میں تمہیں بار بار یہ بے وقفی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گی مایا غزب خدا کا اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو میں اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے میرے عزمان کے بیچ میں بس کچھ چشوز ہیں جو ہم دولوں خود ہانڈل کر لیں گے مجھے آپ کی ضرورت نہیں اس کی پہلی بیوی موجود ہے اور تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے تم نے بھی مجھے نہیں بتایا اور اس نیچ انسان نے بھی بتانے کی ضرورت نہیں محسوس کی فریبی دھوکے باس میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی اتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے ہمیں سلمان نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا مجھے زیبن نسا کے بارے میں پہلے سے ہی بتایا کیا؟ تمہیں پتا تھا پھر بھی؟ ہاں تو سلمان کے نزدیک زیبن نسا کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک زبردستی کا سودہ ہے سالوں سے گاؤں میں پڑی ہے چھا اور سلمان کی کیا حیثیت ہے اس کے خاندان میں کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے تم نے؟ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے سلمان کا اپنا گھر ہے اپنا بزنس ہے جب وہ چاہے وہ اس عورت کو چھوڑ سکتا ہے بس طلاق دے گا اور پلیز اب یہ ابا کے سامنے جا کے ساری باتیں بات کیجئے گا میں نے چاہتی کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی بتا جائے اچھا تو بتاؤ نا کہ مایا نے کیا کیا باتیں کی تم سے اپنے گھر اور اپنے شوہر کی تو بہت شو آف کی ہوگی شیخی خوری تو بچپن کی ہے اس نے تمہیں آدھے بچپن میں ہم جو ایسا کچھ نہیں کہا اس نے تمہیں تو مایا ہمیشہ سے بولی لگتی ہے نا یار وہ تھوڑی سی الگ ہے لیکن دل کی بوری نہیں ہے یہ تھوڑی سی الگ کا تو مجھے مطلب بتاؤ گی سارا سمجھ نہیں آیا مجھے جو دل میں آتا ہے فوراں کہہ دیتی ہے مسلحات وغیرہ کو نہیں سمجھتی وہ تھوڑی پوزیسیو بھی ہے بچپن سے ہر چیز پر حق زمانی کی عادت ہے اس کو گریٹ مایا نہیں تم کتنے اچھے طریقے سے اس کی خودگرضی پر تم پردہ ڈال رہی ہو اچھا اب ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے کوئی اور بات اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مایا نے تمہیں توفے میں کیا دیا ہے اب اتنے امیر شوہر کی بیوی ہے کچھ اچھا سا تو دیا ہی ہوگا فوم باستے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئی ہوگئی اور میں ہی بات سنو فرنیہوں مایا جو ہے نا وہ تمہاری کوئی محبت میں نہیں آئی تھی وہ صرف یہ دیکھنے آئی تھی یہاں پر کہ تم لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہو کئی غلطی سے تم اور امار اس گھر میں ہسی خوشی تو نہیں رہ رہے ہو اور تم جانتی ہو یہ بات نا اس کے لیے بہت چبنے والی ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہی ہے خود کو تم سے ہمیشہ اوپر دیکھ رہا ہے مایا کا بچپن سے مسئلہ رہا ہے اور ماف کرنا نادرہ آنٹی کا بھی اچھا میں ٹیوشن سینٹر جا رہا ہوں باپسی پہ ذرا دیر ہو جائے گی ایکسٹر کلاس لینی ہے جب سے فریحہ گھر سے گئی ہے کوئی چائے کا بھی پوچھنے والا نہیں ہے کبھی اس نے مجھے گھر سے چائے پیا بغیر نہیں جانے دیا تھا اب تو پتہ نہیں چلتا شام ہوئی بھی ہے یا نہیں میں ابھی بنا کر آتی شکریہ دیر ہو رہی ہے خدا حافظ مایا چلی گئی ہے سرات صاحب مایا اپنے گھر چلی گئی ہے موسیقی 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 یہ مٹی دیکھئے پتانی کب سے ڈسٹنگ نہیں ہو یہاں کی سارا گھر برباد کر کے رکھتی ہے سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں تو جو چاہے وہ کروں گی ایسے تو کوئی بات نہیں ہے بیگام صاحبہ میں نے صبح پورے گھر کی صفائی کی ہے کہ کونہ چمکا ہے آپ قسم لے لیں زاغل زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی طرح سے سمجھتے ہو تم لوگوں کی کام چھوئے یہ تو سلمان ہے جس نے تم لوگوں کو سر پر چڑھا کے رکھا ہے پرنا میں اچھے سے چانتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اگر کام کرنا ہے تو ڈھنگ سے کرو ہونا دفع ہو جاؤ یہاں سے بہت مل جاتے تم جیسے کام کرنے والے میں دوبارہ صفائی کر دیتی ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا بات ہے مت بناو یہ تمہارا گاؤن ہی ہے کہ گندہ سندہ جو چاہے چلے گا گھار ہے یہ میرا یہاں ویسا ہی ہوگا جیسا میں چاہتی ہوں چلو جاؤ جا کے ڈرائنگ روم ساف کرو جاؤ چھ چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ نانی چاکرین ہے نو اٹھیں دودھ لائیں ہوں آپ کے لئے یہ ہے یہ لیچے اری اتنا سارا دو تھوڑی پیا جائے گا نانی پینا تو پڑے گا آپ کو پڑھنا میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے سوچ لیا پی لوں بھی پی لوں بھی اپنی بیٹی کو ناراض تھوڑی کر سکتی تم کہو گی نا تو دو گلاس بھی پی لوں گی یہ ہوئی نا با اچھا نانی آج کھانے میں کیا بنانے مجھے تو معافی کرو ساری زندگی ہو گئی یہ مسئلہ سلجاتے بھی اب تمہاری باری ہے ہاں کام میرا ہی ہے لیکن آپ حکم تو کریں چی تھی رہو فریہ فریہ کہاں پڑا پھر کوئی مسئلہ ہو گیا اس لڑکے کو نا شور کرنے کی عادت ہو گئی ہے جاؤ بیٹا پہلے اس کی سن لو اللہ مجھے ہو؟ جیなん ہوں جی آئے فریہ کہاں جلدی آو یار چو ماخرہ کرکہ بھی گیا فریہ جی آج سک میری کوئی چیز اپنی جگہ سے ہیلی نہیں تھی لیکن جب سے تم یہاں آئی ہوئی کوئی چیز جگہ پہنی رہتی میں نے تمہیں دس تفاق آیا کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو لیکن نہیں ایک براون کلے کا انبلپ تھا آفس کا ضروری کہاں ہے وہ براون انبلپ میں ڈھونڈتے تھیوں بھی مل جائے گا آپ اتنا چلا کیوں رہے میں اور کنفیوز ہو جاؤں گی واہ اب میرا بولنا بھی تمہیں چلانا لگ رہے پھٹو جانسی پھٹو بھٹو دونڈوں ہمیں چس تفا میں نے بولے میری چیزوں میں مد خوشا کرو اپنی غلطی تو تم نے ماننی ہے نہیں دوسروں کو بلیم کرنا ہے بس تمہیں کہاں رکھتے ہیں مجھے بڑتاش کرنا پڑا ہے تمہیں تو میری زندھکی میں سمرتستی گھسائیوں مجھے بڑتا ہے 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 اسلام علیکم بڑے ابو جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور ہمار بھی آپ بتائے آپ کی چٹکیاں کیسی جا رہی ہیں آپ آرام کر رہے ہیں نا نہیں بڑے ابو آپ کو آس کی وجہ سے لگ رہا ہو گا تو کامو ابھے مجھے ابھی دوا لوں گی نا تو بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی آپ میری پریشان نہ ہوا کریں میں ہاں بہت خوش ہوں ہاں ہاں بلکل خوش رہو باقی سب ٹھیک ہے نا اچھا مار کو میرا بہت پیار دے نا ٹھیک ہے اوکے اوکے خدا حافظ فریحہ سے بات کر کے دل خوش ہو جاتا ہے اللہ کے شکر ہے اپنے گھر میں سٹل ہو گئی بہت بھاری ذمہ داری تھی ہم پہ جو اللہ نے پوری کروائی اللہ کرے فریحہ اور مایہ بھی اپنے زندگیوں میں خوش رہے ہیں آمین اچھا ہوا مایہ بھی اپنے گھر چلی گئی اب اسے اپنے گھر میں دل لگانا چاہیے تم سمجھایا کرو نا اسے جب انسان کوئی فیصلہ خود کرتا ہے نا تو اس پر دوری ذمہ داری آئیت ہو جاتی ہے اللہ کرے مایہ کو اپنے فیصلے پر کبھی بشتاوہ نہ ہو اگر اسے بشتانا بھی پڑا تو ہمیں نہیں بتائے گی بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دیں گی بہت زدی اور بہت ہی ایگویسٹک ہے نا اور یہ ہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اب یہ دیکھیں نانی کتنا اچھا بن گیا یہ ہے ہاں بہت اچھا تم تو بہت جلدی سیکھ گئی ہو یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے بس پھول کو پیرونا ہے ایک کے بعد ایک ایسے نانی اگر ہم پھولوں کے زیور کا بزنس سٹارٹ کریں تو اچھا چلے گا نا اچھا چلے گا سرہ پہن کے دکھاؤ ارے میں کیوں پہن کے دکھاؤں آپ کے لئے بنایا ہے آپ پہن کر دکھائیں اللہ بکشی امار کی نانوں کو پھول بہت پسند تھے ان کی فرمائش پہ پہنتی تھی تم بھی پہن لیا کرو نا روز نہ سہی کبھی کبھار امار کو پھول بہت پسند ہے امار کو چھوڑیں اگر آپ کو پسند ہے نا تو پہن لیتی ہو یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے ماشا اللہ تمہارے ہاتھوں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے ایک پی شیٹ اس لی نہیں ہے کیا فائدہ ایسی شادی کا سارا دن پہت کے نانی سے باتیں کربالو ان سے سمجھتا ہوں اس کی سارے چلاکیاں میں کیا پہنوں اور میں تم یہاں فارغ بیٹھی ہوئے ہو نہ میرا ناشتہ ریٹی ہے نہ میرے کپڑے ریٹی ہیں اور نانی آپ بھی اسے کچھ نہیں کہتی نا میری آفیس جانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس گھر میں کسی کو کچھ خیال ہی نہیں ہے آپ کا ناشتہ میں میں اس پر لگا چکیوں اگر تھنڈا ہو گیا تو پھر سے گرم گیا شکریہ تمہارے سحسان کی ضرورت نہیں ہے مجھے کھانا تھنڈا ہو گیا نا تھنڈا ہی کھا لوں گا اور اگر گرم بھی کرنا ہوا تو خود گرم کر لوں گا شکریہ جیسی آپ کی مرضی میرے کپڑے اتنے دنوں سے پریش کیوں نہیں ہے ایک شرٹ نہیں ہے آفیس پہن کے جانے کے لیے میرے پاس آفیس پہن کے جانے کیا پہن کے جاؤں آپ نے مجھ سے خود کہا تھا کہ آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں آپ کو بردشانی ہوتی ہے اس لئے میں آپ کے سارے کام کرنا چھوڑ دی ہیں امار تم نے فریہ سے ایسا کہا کسی اور بات پہ پکھاتا نہ نہیں آپ ٹھیک کر لوں گا میں آپ ہاتھ بھی کسی وقت بھی آرام سے بات ہی نہیں کرتی ہے چھپ تکو گستہ ہر ٹائم بے عزتی جیسے غریب آدم کی کوئی عزت ہی نہیں ہے میں بتا رہی ہوں آگر ایسا رہا نہ تو میں یہاں کام نہیں کروں گی ارے آئیسا بولو کے میں بیگم صاحب نہ سن لیا تو ہنگامہ کریں گی اس سے تو بہت اچھی زیبونیسا بیگم تھی زبان کی کڑوی تھی تیکن دل کی تو سخی تھی دیتی دل آتی بھی بہت تھی ایک یہ ایک روپیہ ہاتھ میں نہیں رکھتی پکی کنجوس ہے ارے چھپ کر جا چھپ کر جا لگتا ہے نوکرے سے نکلوا کرے چھوڑے گی موسیقی بھائی صاحب اسی ایڈرس پر نجا رہے ہونا جب باتا آیا وہی اسی ایڈرس پہ جا رہے بھائی مسٹر امار میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل لیٹ آ رہے ہیں وڈیڈیو پرابلم آپ کو نہیں بتا کہ وقت پہ آفیس آنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے سوری سید میں انتہ خیال کروں گا آپ کو شکایت کے موقع نہیں ملے گا مجھے موقع دیجئے گا بھی نہیں ایک شخص کے لیٹ آنے سے سارے سٹاف پہ کتنا برا سر پڑتا ہے دو یو نو داٹ پہرہ بھی کیفل یو میں گو ناؤں سوری موسیقی 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 یہ مایہ سے کہیں کہ اس کی اممی آئی ہے جی اچھا آپ گرانگی روم میک بیٹھی ہیں میں انہیں بلا کے لا گھلا تمہیں کچھ انتاظہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان تم یہاں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ رہی ہے کئی دنوں سے تمہارا شوہر غائب ہے لگتا ہے اسے تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ سب کیا ہے مایا سب ٹھیک ہے نامی کہاں اینا میں نے آپ کو کہ میرے اور سلمان کی بیچ میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے گاؤں میں رکنا اس کی مجبوری ہے وہاں اس کی زمینیں حویلیاں ہیں بھئی بس رہنے دو بہت سن لیے میں نے سلمان کی شان شوکت کے قصے ارے ان زمینوں حویلی سے تمہارا تعلق کی کیا ہے وہاں تو وہ راج کر رہی ہے اس کی پہلی بیوی اسے سب سلمان کی بیوی کی حیثیت سے جانتے ہیں اس کے پاس عزت ہے ردبہ ہے تو آپ کیا یا مجھے زلیل کرنے آئیے آپ کو یہ اتنا بڑا گھر دکھائی نہیں دے رہا اس گھر میں کھڑی ہوئی گانیاں ملازم اور میری یہ شاندار زندگی سبھی کچھ تو ہے میرے پاس پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور خاص طور پر اس سلمان کی بیوی کی تو بالکل نہیں کچھ حیثیت نہیں ہے اس عورت کی یہ کیا طریقہ ہے ہاتھ میں تو ان کے تم جا میں خود لے لوں گی خدا کیلئے مایہ اپنی آنکھیں کھولو سلمان سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے خاندان سے ملوائے جا اس کے ساتھ اور اس کی پہلی بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرو بس یہ ایک واحد طریقہ رہ گیا تمہارے گھر بسنے کا بس کر دے ہمی اگر آپ کو یہی ساری باتیں کرنی تھی تو اچھا ہی ہوتا ہے کہ آپ یہاں نہ آتی سلمان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھ سے زیادہ اہم اس کی زندگی میں کچھ نہیں اور ایک آپ ہیں جو میری ویلیو تو ختم ہی کر دینا چاہتی ہیں کیسی ماں ہے آپ میں چلتی ہوں کلتی ہو گئی مجھ سے بھول گئی تھی کہ یہاں پر میری کوئی بات سننے والا نہیں ہے خیر ہب آئی گئی ہیں تو چاہ تو پی کے جائیں پھر میں آپ کو اپنا گھر دکھاؤں گی اسے تم گھر کہتی ہو گھر تو وہ ہے جو فریہ بنا رہی ہے کاش میں نے تمہاری شادی امار کے ساتھ کر دی ہوتی رکے رکے ڈرائیور سے کہتی ہوں آپ کو چھوڑ دے ساملے کم روزہ آنٹی والیکم اسلام تم یہاں وہ ایک دونستے بلنے آیا تھا بس گھری جا رہا ہوں آپ آئینا میں آپ کو ڈرپ کر دیتا ہوں آئیے آئیے بہت بہت شکریہ بیٹا آئیے دیر سے رکھٹکسیں کا انتظار کر رہی تھی ملی نہیں رہی تھی ، شکریہ کی پہ بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا رکے نہیں ملتی اور ایسے بھی یہ ایریا اتنا سوسان ہے آپ ککہ سے آ رہے تھے میں مایا کے گھر گئی تھی وہاں سے آ رہے تھے سب خیریت ہے ہاں سب خیریت ہے فریہ کیسے ہیں جی ٹھیک ہے آپ آئیے کس نے چکر لگائیے ہمارے گئر ہاں ہاں ضرور آوں گی ایسے فریہ بہت کچھ قسمت ہے اس کی شادی تم جیسے اچھے لڑکے سے ہوئی سندان فون اٹھا سب نیسا میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تم پھر بار بار وہی بات کر رہی ہو میں جانتی تھی سلمان میں جانتی تھی تم اس وقت وہاں پہ تے ہاں ہیلو سلمان میں زیبن نیسا ہوں تم کیوں میرے شاہر کے پیچھے پڑی ہو آخر کیا بات کرنی ہے جو بھی کہنا ہے مجھ سے کہو میں سن رہی ہوں جانتی تھی رانی آج راستے میں نادر آنٹی ملی تھی اچھا کیسی ہے سب خیریت تو ہے نا پریشان لگ رہی تھی مجھے تنہیں کیا بات ہوئی پھر تم نے پوچھا کیوں نہیں ایسے کیا بات ہو سکتی ہے مائیہ کی گھر سے آ رہتے ہیں میں ہی کوئی بات ہو یو پیشان وہ سکتا ہے تمہارا ویہم ہو اور ویسے بھی کسی کی گہرلو واملات میں نہیں بولنا چاہیے بڑیا چی نانی پیٹا امار تھکا آرہا ہے اس کے لئے کھانا لگاؤ نا چی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوں کھانا میں خود ہی گرم کر لوں پھلا وجہ تکلیف ہوگی اب ایسے بھی یہاں کون سا کسی تو میری پر پا ہے جاؤ نا کھانا گرم کر دو اور ہاں سنو مائیہ اور نادرہ کے متعلق کچھ من پوچھنا اگر وہ خود سے بتا دینا تو سن لینا جاؤ جلدی جاؤ چی فون سلمان کو دو مجھے اس سے بات کرنی ہے تم جیسی جاہل عورتوں کو تو میں مو بھی نہیں لگاتی بلاو سلمان کو ارے تو ہوتی کون ہے مجھے جاہل کہنے والی شہن تو نہیں آتی ایک تو میرے شاہر کے پیچھے پڑی اور پرچے روپ بھی مجھے دکھاتی ہے اچھی طرح جانتی ہوں تُب جیسی لڑکیوں کو پیسے والے مردوں کے پیچھے پڑھ کر انہیں بے اوقف بناتی ہو بکواس بند کرو تم جانتی بھی ہو کہ میں ہوں کون مجھے جاننے کی ضرورت نہیں لیکن ہاں اگر بتانا چاہتی ہو تو بتاؤ کون ہو تم میاں 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 ہوں میں تمہارے سلمان کی دوسری بیوی اور میرا سلمان پر تم سے زیادہ حق ہے چونکہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ایک اشارے پر تمہیں چھوڑ سکتا ہے تو بہتر ہوگا کہ تم ہمارے راستے ساتھ جاؤ چاہل گئے گے تم نے بات کیوں نہیں کی دماغ سائی کر دینا تھا اس لڑکی کا کہیں تمہارا اسے چکر تو نہیں ہے تب ہی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی مجھے سج بتاؤ سلمان ضرور یہی بات ہے مکواس بند کرو اپنی تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا جب بھی شہر جاتا ہوں تو ادھر میں نو جانے کتنے لوگوں سے ملتا ہوں اس پہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں اور اگر کسی عورت کا فون آ بھی جاتا ہے تو کونسا اتنا بڑا پہاڑ ٹو جاتا ہے تم پر جو تم اس کی اتنی بیستی کر رہی ہو تمہیں نہ تو بات کرنی آتی ہے اور نہ ہی تمہیں مینرز اسی لیے میں تمہیں کہیں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے چاہتا سمجھی موسیقی 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 تم یہاں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ رہے گا کئی دنوں سے تمہارا شہر غائب ہے لگتا ہے اسے تمہاری کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ سب کیا ہے مایا بہت سن لیے میں نے سلمان کی شان و شوقت کے قصے ارے ان زمینوں حویلی سے تمہارا تعلق کی کیا ہے وہاں تو وہ راج کر رہی ہے اس کی پہلی بیوی اسے سب سلمان کی بیوی کی حیثیت سے جانتے ہیں خدا کے لیے مایا اپنی آنکھیں کھولو سلمان سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے خاندان سے ملوائے جاؤ اس کے ساتھ اور اس کی پہلی بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرو بس یہ ایک واحد طریقہ رہ گیا تمہارے گھر بسنے کا اسے تم گھر کہتی ہو گھر تو وہ ہے جو فریہ بنا رہی ہے کاش میں نے تمہاری شادی امار کے ساتھ کرتی ہوتی امار بہت اچھا بچہ ہے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن اب لگتا ہے کہ مایا کے لیے وہ بہت اچھا ثابت ہوتا خوش اخلاق تھنڈے مزاج والا مایا کی تیز مزاجی کو پرداشت کر لیتا تمہیں نہیں لگتا کہ کبھی کبھی تم بالکل عجیب سی بات کرتی امار فریہ کا شوہر ہے اور فریہ بھی ہماری بیٹی ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بہت خوش رکھتے ہیں آپ ان باتوں کا کیا ذکر میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ فریہ کی شادی ہم نے بہت جلدی کر دی امار کی نانی نے فریہ کا رشتہ خود ہم سے مانگا تھا ہم نے منت نہیں کی تھی ان کی اب یہ تو فریہ کا کمال ہے کہ اس گھر میں گئی اور اس نے اپنے آپ کو وہاں کا اہل ثابت کیا اب مایا کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہے تم اس میں امار اور فریہ کو مت لے کیا ہوں تم نے کھانا کھا لیا تھا؟ جی نانی کے ساتھ کھا لیا تھا اہاں چانتا تھا تو بس بیسی پوچھ رہا تھا اب اسے بھی میرے لئے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور کچھ چاہیے چاہیے ہوگا سنو وہ کوئی مسئلہ چل رہے گیا نادرانٹی کے کافی پریشان لگ رہے تھی وہ کچھ کہا تم سے نہیں ایسی کوئی بات ہوتی تو بڑے اببہ مجھے ضرور بتاتے وہاں سب کچھ ٹھیک ہے ضرور مایا کا مسئلہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ نادرانٹی کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی ہے تم پوچھو نہ ان سے تمہاری کزن ہے مایا تم اس سے باگ کرو یا اگر تم کہو تو کل صبح آفر جاتے میں میں تمہیں ٹاپ کر دوں وہاں پر نہیں اب جب وہ آنے کا کہے گی تب ہی جاؤں گی برزی ہے تمہاری مجھوس پیرسی کہہ رہا تھا اور مجھے کون سا شوق ہے مایا کے کر جانے کا ٹھیک ہے فیاض بھائی آپ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا چلو کوشش کرو کہ تم اب جلدی جلدی آتے جاتے راہ کرو تمہاری یہاں بھی ضرورت ہے سلمان اس بار تم آئے بہت خوشی ہوئی فیاض بھائی آپ کو میری مجبوری سمجھنی ہوگی میرے ادھر بھی دس کام ہیں اور وہ بھی میری ذمہ داری ہے اس لئے میں اور نہیں رکھ سکتا مجھے چلنا ہوگا پھر آنگا جانتا ہوں تمہیں بھی اور تمہارے کاموں کو بھی سلمان ویسے بھی آج کل کراچی بہت زیادہ رہ رہے ہوگی چلو تمہیں دیر ہو رہی ہوگی تم جاؤ خدا حافظ خدا حافظ مجھے چلو اب رو کیوں رہی ہے زیمن صاحب اس نے کہا ہے نا کہ واپس آئے گا پھر یہاں پر وہ کہیں نہیں جانے والا اور اگر کہیں جائے گا بھی تو واپس یہیں آئے گا وہ مجھ اپنے قابل نہیں سمجھتا ہے بھائی شاہر کے لڑکیوں نے اس کی مت مار دیئے یہاں بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیا منٹ منٹ میں اس کا فون بچتا ہے اور جب میں نے کہا تو الٹا مجھ پر غصہ کرتا ہے مرد کا تاقب نہیں کرتے بے وقوف وہ اس لیے چڑھتا ہے تو فکر نہیں کر زیبن نسا سلمان میری گرفت میں ہے کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے اور اگر اس بار بھی وہ باز نہیں آیا تو میں اس کو یہاں پر دوبارہ نہیں بلاؤں گا بلکہ وہاں لے جا کے اس کے سامنے تمہیں کھڑا کر دوں گا تم جو شاہ سزا دینا موبائل رکھا ہے نا پرس میں میرے آنے تک سارا کام اچھے سے کر لے میں ایک ایک چیز چیک کروں گی بتا رہی ہوں موسیقی 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 فریاب موسیقی موسیقی ایساً موسیقی موسیقی امار موسیقی 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 مجھے مل گئے یہاں شاپنگ جن نکلی تھی اور پھر گاڑی خراب ہو گئی آج ہوں میں ٹاکڑ کر رہتا ہوں بھائیہ کتنا ٹائم لگے گا اور مجھے کتنا ٹائم لگے کتنا ٹائم لگے گاڑی خراب ہو گئی شاپنگ کے لئے نکلی تھی غاڑی مسلہ کرنے لگے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم مل گئے مجھے آج تمہاری چھٹی ہے تم بھی شاپن کرنے آئے تھے ہاں وہ نہیں میں اسی کام سے ہے اوہ ام سو سوری میں نے تمہیں دسٹرپ کر دیا نہیں اب ایسی بول بات نہیں ہے کام میرا ختم ہو چکا تھا فریک ایسی امار اب تو فون بھی نہیں کرتی لگتا اس نے کافی در لگیا تمہارے کر کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا نانی سے بہت برتی ہے اس کی باکستردن کے کاموئے مسئول فردی ہے پر اپنے ہی انتا اس کے مس اور تم تمہارا بھی تو خیال کرنا چاہیے نا اس سے ایسے ایک بات کو ہوں گی میں برا مت ماننا میں نے نوٹ کیا ہے کہ فریہ تمہاری بالکل پروان ہی کرتی صاف صاف اگنور کر دیا تمہیں حالکہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی تم جیسے سمارٹ اور کابل لڑکے سے شادی ہو گے خوش قسمت اس کی موسیقی موسیقی کہاں جا سکتی ہے صاحب آخر کچھ تو کہے گئی ہوگی نا مجھے اتنی دیر ہوگئی یہاں واپس آئے ہوگی لیکن فون ہی لوٹی ہے فون بے اس کا پانچار ہے شاید اپنی امی کی طرف چلی گئی ہو صاحب میری ڈرائیور سے بات ہوگئی ہے وہ اس کی گاڑی میں تو کچھ مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ مکینک کے پاس لے گیا ہے اور مایا کیا مایا کو وہ وہی مارکٹ میں چھوڑ آیا بے وکوف شخص نہیں وہ بتا رہا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے مل گئے تھے تو ان کے ساتھ ہی چلی گئی تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے